ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے جو شخص تمہاری باتوں کو گوھر سے نہ سنے انہیں سننے کی تکلیف نہ دو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنی آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے کیوں لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو اچھی عداد کی مالکہ عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو نادان ڈھول کی ماند ہوتا ہے بلند آواز ہوتا ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے اکل مند اور بے وقوفوں میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کون سی عورت بہتر ہے پاک دامن یا پھر حسین عورت فرمایا حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے کیونکہ حسین عورت جوائرات کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جبکہ پاک دامن عورت پورا ایک خزانہ موسیقا